ازرائیل کا نمبر ون دشمن قریب چار بجے سٹرائک ہوئی جس میں ہانیا اور اس کا ایک بوڈی گارڈ بھی مارا گیا دراصل اسماعیل ہانیا منگلوار کو ایران کے راشترپتی پجشکیان کے شپت گرنڈ سماروں میں حصہ لینے کے لیے قطر سے ایران آیا تھا ظاہر ہے اس کی جانکاری ہانیا کے دشمن کو مل گئی تھی ویسے تو کسی نے ہانیا پر حملے کی ذمہ داری نہیں لی لیکن مانا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اسماعیل ہانیا کی موت کے بعد ایران اور اسرائیل کے بیش تناؤں بڑھ سکتا ہے اور جنگ کا نیا مورچہ بھی کھل سکتا ہے معاملہ اس لئے گم بھیر ہے کیونکہ ایران میں پچھلے کچھ سمیں میں کئی بڑی گھٹنائیں ہو چکی ہیں دراصل سات اکٹوبر کی نرسنگھار کے بعد سے اسرائیل گازہ میں سینے کاروائی کر رہا ہے دوسری طرف ایران نے حماس کا سمرتھن کیا تھا ایسے میں اب ہانیا کمارا جانا جنگ کے نئے راستے کھول سکتا ہے